تعلقمان کا نظیق پاکستان امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں جتنے دکھ ہم نے ان کو دیا ہے بہت کم لوگوں نے دیا ہے آپ گوانتا نام بے کی لسٹ اٹھا لیں سارے ہم نے دیا ہے ستاون ازار دفعہ جہاں سے امریکی جہاں تین اڈے ہم نے دیا ہے اس کے باوجود ہے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں آپ کو دشمن نہیں سمجھے تو یہ بڑی مربانی ہے ان کی ورنہ تو ہمارا اور امریکہ کے کسی نیٹو تاجیکوں کو برک نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مولا عمر کی ایک وسیعت ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ نے تعلقات خراب نہیں کرنا یہ وسیعت کر گئے ہیں وہ یہ وسیعت تالبان کا ایک وفت آیا تھا جلال زینہ کانی کا دوہزار تین میں اسلام بے کے پاس تو اسلام بے نے ان کو مشور دیا تو اسلام بے نے ریکارڈ ہے انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی ہوئی ہے اسلام میرے ریکارڈ ہے کہ میں نے انہوں نے کہا تم جمہوریت چمہوریت جا ہے اس کے ساتھ چلو تم جاؤ دو واپس آئے تو انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ ہم لڑیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم تو بروسہ ہے ہم چیتیں گے اور دوسری بات یہ ہے آپ دیکھ لیں کہتے ہیں کہ ہمیں مولا عمر کی ایک وسیعت تمہارے پاس ہے کہ پاکستان کچھ بھی کر لے اس سے بگاڑ کر لکھنا کہ ہمارہ سارے کا سارا مفاد پاکستان سے لگو بست ہے اس کی ریزن وہ جو آپ کہتے ہیں کہ کسٹوڈیون اور وہ ہے اس کی بنیادی وزیر لے叫 کہ اس کھتے کے بارے میں رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں دیکھیں انہوں نے جب لڑائی شروع کی تھی تو انہوں نے بندوق کی بنیاد پہ نہیں کی تھی توپ کی بنیاد پہ نہیں کی تھی ٹینک کی بنیاد پہ نہیں اللہ پہ توقع پہ کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں کی تھی کہ یہ جھنڈے ہیں جو اٹھ کے امام بیدی کی نصر میں جائیں وہ اسی لئے وہ پاکستان کے کرتے ہیں کہ پاکستان کا وہ علاقہ جو ہے وہ اسی جھنڈے کے علاقوں کے اندر آتا ہے اس لئے پاکستان سے نہیں بگاڑیں گے